بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں محمد سعید ٹیک سیٹی چینل میں آپ لوگوں کا ویلکم سٹوڈنٹس آج ہمارے پاس یہ ایک سامسنگ کا موبائل ہے جے فور بہت سے سبسکرائبر نے ریکویسٹ کر کے پوچھا تھا کہ سامسنگ کے وہ سیٹ جو لوگوں پہ آکے سٹک ہو جائے یا ان کا کوئی ساپٹر کا مسئلہ ہو تو ڈیٹا اڑائے بغیر اس کی اپڈیٹ فلیشنگ کیسے ہوتی ہے جبکہ یوزر کو پیٹرن کوڈ پن کوڈ پاسفورڈ یاد ہو تو دیکھیں جیسے کہ آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اپڈیٹ فلیشنگ جو ہے وہ ہم انڈرویڈ سیون تک کر سکنے ٹیک ہے انڈرویڈ ایٹ اور نائن جو ہے اور ٹین بھی اب ان کی اپڈیٹ فلیشنگ پاسیبل نہیں ہے ٹیک ہے اس کو ریسٹور فلیش ہی کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ سبسکرائبر کا کوئیسچن تھا کہ کیا یہ بھی پاسیبل ہے کہ انڈرویڈ ایٹ یا نائن والا فون ہو اور اس کو ڈیٹا لاس کیے بغیر چار فائلوں سے فلیش کیا جائے بشک ریسٹور فلیش ہو لیکن ڈیٹا ہمارا بچ ہے ہمیں یوزر نیم پاسکوڈ یاد ہو فون لوگو پر آکسترک ہو اس کی سمکر کیس بن جائے تو بلکل یہ ایسا پاسیبل ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ ہمارے پاس دیکھیں یہ ایک سامسنگ کا فون ہے میں آپ کو دکھا دوں جے فور اس کا موڈل ہے جے فور پلس اس پہ آپ کو پیٹرن لاک کیونکہ مجھے معلوم ہے اور آپ کو چیک کرانے کے لیے میں نے اس میں کونٹیکٹ نمبر بھی سیف کیے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ کونٹیکٹ نمبر ہوں گے اس میں یہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ جو ہے اس میں اگر ہم گیلری پہ جاتے ہیں تو گیلری میں کچھ پکچرز فیرہ بھی سیف کر کے ہم نے رکھی بھی ہیں اور سیٹنگ پہ جاتے ہیں تو آپ کو گوگل اکاؤنٹ بھی اس سیٹ پہ جو ہے لگاوا نظر آئے گا یہ بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دکھاتا ہوں اس فون میں اکاؤنٹس اینڈ بیک اپس اور اکاؤنٹس پہ آتے ہیں تو یہ دیکھیں اس پہ گوگل اکاؤنٹ بھی فون پہ لگاوا ہے ٹھیک ہے اب اس سیٹ کو ہم نے اس طریقے سے فلیش کرنا ہے تو یہ انڈروائیڈ نائن والا یہ بھی میں آپ کو سیٹنگ سے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس فون پہ اگر ہم اباؤٹ فون پہ آتے ہیں تو اباؤٹ فون پہ یہ دیکھ لیں کہ اس میں سوفٹر انفرمیشن اگر لیا جائے گا تو انڈروائیڈ نائن آپ کو نظر آ رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہی سیکھنا ہے کہ اس کا یہ فون اگر فرض کریں انڈروائیڈ ایٹ نائن ٹین والا لوگوں پہ آکے سٹک ہو جائے یا کچھ سوفٹر ایشو ہو اور ہمارا ڈیٹا بیچ میں پڑھا ہم نے اس کو بچانا ہے تو اس کو کیسے پاسیبل ہے کس طریقے سے یہ کام کی اجاز سکے کہ ڈیٹا بھی بچے اور ہمارا فون فلیش بھی ہو جائے ٹھیک ہے تو اب یہ سارا پریکٹیکل میں آپ کو کر کے دکھانے لگا ہوں ٹھیک ہے پیٹرن بورڈ ہمیں پتا ہے اس فون کو میں چار فائل سے فل فلیش کروں گا لیکن دیکھئے گا ڈیٹا بلکل ایریز نہیں ہوگا تو اس کے لیے اب سب سے پہلے تو اس کو ہمیں لے کر آنا پڑے گا ڈاؤنلوڈنگ مارٹ پہ اور اس کے لیے آپ نے کچھ چیزوں کا خیال بھی رکھنا ہے ٹھیک ہے پاور آف کرتے ہیں آپ کے پاس جو فون آئے گا دئیفنیٹی لوگو پہ آ کے سٹک ہوا ہوگا تو آپ اس کو ڈیریکٹ ریکاوری مارٹ پہ لے گئے ٹھیک ہے اب اس فون کو ریکاوری مارٹ پہ لے کر آتے ہیں ریکاوری مارٹ کیلئے ہم اس کا والیم اپ پریس کریں گے اور پاور پریس کریں گے ٹھیک ہے والیم اپ اور پاور جو ہی پریس کریں گے تو یہ فون ریکاوری مارٹ پہ آ جائے گا ریکاوری مارٹ پہ جو آئے گا تو ادھر سے آپ نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے بلکل ڈیٹا بچائے جا سکتا ہے لیکن یہ یاد رکھے گا کہ ڈیٹا اسی شرط میں بچے گا کہ اس میں جو سوفٹر ڈالا ہے سیم وہی سوفٹر آپ نے نیٹ سے ڈالوڈ کر کے لانا ہے تو یہ ریکاوری مارٹ آپ سکرین پر دیکھ لیں یہ نظر آ رہا ہوگا ٹیک ہے شاید کیمری کی ریزولوشن کی وجہ سے ریزلٹ اتنا کلیر نہ ہو بٹ چلیں میں آپ کو کمپیوٹر کی سکرین پر بڑھا کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اس میں یہ جو سیکنڈ لائن پر یہ تھرڈ لائن پر سوفٹر ورشن دکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کا جو سوفٹر ورشن ہے یہ دیکھیں میں نے کیمرے میں شاید صحیح سے نظر نہ آئے یہ میں نے لکھ دیا ہے یہ جے فور بان فائف جی مارڈل نمبر ہے یو بی یو تھری بائنری کی فائل ہے بی ایس جے بان اس کا سوفٹر کا کوڈ ہے سیم یہی فائل آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے لانا ہے اور نیکس پاسس کیا ہوگا وہ بھی آپ کو دکھا دوں اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس فون کو کیونکہ ڈائریکٹ ڈاؤنلوڈنگ مارڈ پر لانا مشکل ہے تو ڈاؤنلوڈنگ مارڈ پر لانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ریکاوری مارڈ پر آ جاتے ہیں تو یہاں سے ری بوٹ ٹو ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ ری بوٹ ٹو بوٹ لوڈر آپشن پر آپشن چوز کر کے آپ پاور دبا دیں تو یہ فون آٹومیٹیکلی یہی سے ڈاؤنلوڈنگ مارڈ پر چلا جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھ لیں اس فون کا ڈاؤنلوڈنگ مارڈ آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس فون پر جو ہے ایف آر پی بھی آن ہے اور او ای ایم لاک بھی آن ہے کیمرے کی ریزولوشن کے وقت شاید ٹھیک نہ ہو برحال ایف آر پی بھی آن ہے اور او ای ایم بھی آن ہے سکرین لاک لگا ہے وہ یوزر کو پتا ہوگا ہم نے اس کو فلیش کرنا ہے بغیر ڈیٹا لاؤس کی ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ جو آپ کو میں نے سوفٹر کا کوڈ سمجھا دیا ہے کہ اس فون پر کا یہ والا سوفٹر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اگر آپ یہ سائٹ اوپن کر لیں فرمویر فائل سامسنگ ڈیچ فرمویر ڈاٹ او آر جی تو یہ جو کوڈ آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس سے میچنگ سوفٹر اگر دیکھیں سیم ہنڈر پرسنٹ جے فور وان فائف جی یو بی یو تھری بی ایس جی ون تو یہ دیکھیں یہ سوفٹر پڑھا ہوا ہے جے فور وان فائف جی یو بی تھری بی ایس جی ون سیم آپ نے یہ سوفٹر پھر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اینڈ رائیڈ نائن ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور سوفٹر ڈاؤنلوڈ کریں گے تو پھر آپ کا ڈیٹا نہیں بچ سکے گا دونگل چاہیے ہوگی ٹھیک ہے یو ایم ٹی ڈونگل کو ہم سسٹم کے ساتھ کننٹ کریں گے اس کو ہم سسٹم کے ساتھ کننٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو پراسس ہے وہ پھر میں آپ کو بتانے رکھوں تو یو ایم ٹی ڈونگل کو سسٹم کے ساتھ کننٹ کرنے کے بعد دیکھیں یہاں سے میں نے یہ سوفٹر جو ہے سی ڈبل او اس کنٹری کا یہ ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے یہی سوفٹر اس ہون میں ڈالاو ہے اور اس کو ایکسٹریکٹر کیا دیکھیں ڈسٹاپ پہ آپ کو یہ چار پانچ فائلیں نظر آ رہی ہوں گی آپ دیکھیں یو ایم ٹی کی جو یہ اپلیکیشن ہے ultimate سیم ٹول یہ اپلیکیشن آپ نے رن کر لینا ہے اس کو آپ رن کریں گے اور رن کرنے کے بعد نیکس پراسس کیا ہوگا وہ بھی ذرہ اور سے دیکھ لیچے گا میں ڈیٹا کیبل موبائل کے ساتھ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے فون ہمارا ڈاؤنلوڈنگ موڈ پہ کنیکٹ کرنا ہے ہم نے یہ جو یو ایم ٹی کی سیم ٹول اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے ایسا پاسیبل ہے کہ آپ انڈرویڈ ایٹ نائن کو بھی فل فلیش کر سکتے ہیں ویداؤ ڈیٹا لاؤس بات یہ یاد رکھے گا آکے جو سکرین لوگ فیدا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو اس کے لیے ہم یہاں سے بی ایل اپشن پہ چیک لگاتے ہیں براوز بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور نیکسٹ ہے ہماری پاس اس سیٹ کی جو فائل ہے وہ ڈیسٹ ٹاپ پہ ہے یہاں سے ہم بی ایل فائل دیں گے اور یہ آگے ہم سے نیکسٹ قیسچن کرے گا کہ فردر فائل جو ہے تین فائل وہ بھی آپ اپ لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یس کر دیں گے دیکھیں چیزے ہم نے سیٹنگ کر دی ہے آپ نے فون ڈاؤنلوڈنگ موڈ پہ سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے یہ میں نے موبائل اس وقت جو ہے ڈاؤنلوڈنگ موڈ پہ ڈیٹا کیبل کے ساتھ کنیکٹ کر دی ہے دیکھیں اب ہم نے کیونکہ فون کا ڈیٹا بچانا ہے فون فلیش بھی ہو جائے لوگوں سے آگے بھی نکل جائے تو اس کے لئے آپ نے کچھ سیٹنگ کرنی ہے وہ سیٹنگ کیا ہوگی کہ یہاں پہ دیکھیں ایک آپشن ہے پروٹیکٹ ڈیٹا پروٹیکٹ ڈیٹا کو آپ نے بس چیک لگانا ہے اور اس کے بعد فلیش بٹن پہ کلک کر دیں گے تو آپ کا یہ موبائل فلیش ہونے شروع ہو جائے گا اور فلیش ہونے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ واقعی اس کا ڈیٹا بچا ہے یا نہیں ٹھیک ہے آپ کو میں نے سکرین لکھ بھی دکھا دیا اندر گونگر اکاونٹ بھی لگاوا ہے ایف آر پی لکھ بھی ہے پیٹرن لکھ یوزر یا ہمیں پتہ ہے اور فون ہمارا لوگو پہ آکے سٹک ہوا ہے دیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے لوگو پہ آکے جب سٹک ہوتا ہے فون تو وہ سوفٹر پرابلم ہوتا ہے اور اس صورت میں اگر ہمیں پیٹرن گوڈ یاد بھی ہو اور انڈرویڈ ایٹ نائن کو آپ کو پتہ ہے فل فلیش کرنا تو دیٹا ہمارا سارا ہی ریز ہو جاتا ہے ایف آر پی لکھ اگر گونگر اکاونٹ بھی آپ کو یاد ہو تو میر چیز ہوتی ہے دیٹا دیٹا کو بچانا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ دیٹا کو کیسے سیف کیا جائے گا تو دیکھنے اس وقت فون جو ہے فلیش ہو رہا ہے اور جو ہی یہ فلیش ہوگا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو آگے دکھاؤں گا ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو یہاں سے میں ویڈیو سٹاپ کرنے لگا ہوں اس کے بعد جو ہی کمپلیٹ ہو جائے گا یہ پھر آگے سے میں آپ کو فائنل سٹیپ دکھانے لگا ہوں کہ واقعی اس طریقے سے فلیش ہیانے سے نیٹا بچ سکے گا یا نہیں تو یہ کام یو ایم ٹی ڈونگل سے پاسیبل ہے اور یہ کام آپ زیٹ 3 ایکسے بھی کر سکتے ہیں زیٹ 3 ایکس کے ساتھ یہ کام کیسے کیا جائے گا یہ بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا نیکس کسی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں اور یہ کام آپ ویڈاوٹ ڈونگل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فرض کریں یو ایم ٹی ڈونگل نہیں ہے اور زیٹ 3 ایکس باکس ہے تو اس سے کام کرنے ان کیز زیٹ 3 ایکس بھی نہیں ہے تو پھر آپ یہ کام آرڈین سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑے گی برٹ جو بھی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کسی دن مجھے جو ہی ٹائم ملا تو میں ویڈیو بنا کے اپروڈ کر دوں گا اور آپ کو دکھا دوں گا کہ انڈروائیڈ ایٹ نائن کو بھی بغیر ڈیٹا لاؤس کی ہے فل فلیش کیا جا سکتا ہے یہ بسیکلی تو ری سٹور فلیش ہی ہو رہا ہے کیونکہ چار فائلیں آپ کو پتے ہیں انڈروائیڈ ایٹ نائن کی سیکیورٹی سکتا ہے سنگل فائلز ہی ہم فلیش نہیں کر سکتے تو ہم اس کو چار فائلوں سے ہی فلیش کر رہے ہیں اور فلیشنگ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آیا ہمارا یوزر ڈیٹا جو ہے گوگل اکاؤنٹ جو اندر لگا تو وہ سیف ہے یا ایریس ہو گیا ہے ہماری پکچرز کونٹیکٹس اپس ویڈا وہ انسٹالڈ ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو اس میں دعا سا ٹائم ریکوائر ہوگا تو یہاں تک میں ویڈیو کو پاس کر رہا ہوں آگے جو ہی یہ فلیشنگ پراسس کمپلیٹ ہوتا ہے تو آگے سے میں آپ کو پلے کر کے دکھاؤں گا تو تب تک آپ نے ویٹ کرنا ہے تو سنیٹس اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں فلیشنگ پراسس جو ہے نیئر اباؤٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے ہیڈن اور کلوزنگ سیشن یہ فلیشنگ پراسس دیکھلے دن ہو چکا ہے اور اب ہمارا مومبائل ری سٹارٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے دونگلز کا کام یہی تک تھا یو ایم ٹی دونگل تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ہمارا جو یہ فون ہے اب اسی جگہ پہ آکے رکھتا ہے جہاں پہ پیٹرن پہ ہم اس کو چھوڑ کر گئے تھے اور پلس جو اس میں ڈیٹا پڑھا ہوا تھا وہ الڈی ابھی تک ایکزسٹ کرتا ہے یا ایریز ہو گیا ہے یہ تو فون سٹارٹ ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا تو اب یہ دیکھنے فون سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں توسر ٹائم بھی لگ سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی اپڈیٹنگ ٹاسٹ جو ہے وہ پرفارم ہو اس پہ بھی مزید ٹائم لگ جاتا ہے بڑھ جو بھی ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے فون اس وقت آن ہو رہا ہے اور آن ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے پیٹرن لاک لگایا تھا وہ اسی طرح رہنا چاہیے جو ہمارے کونٹیکٹ نمبر تھے وہ اسی طرح رہنے چاہیے اور اب اگر ہم اندر آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بھی دینائے کر دیتے ہیں اور کونٹیکٹس اگر ہم دیکھنا چاہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے کونٹیکٹس موجود ہیں یا نہیں یہ دیکھیں وہ سارے کونٹیکٹس ایز اٹس پڑے ہوئے ہیں موبائل کے اندر ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مین ہم نے دیکھنا ہے یہ دیکھیں اف آر پی بھی نہیں لگا کیونکہ اس طرح سے اف آر پی بھی لگ جاتا ہے بٹ یہ یاد ہے کہ سکرین لاک آپ کو پتا ہونا چاہیے دیکھیں سیٹنگ پہ آتے ہیں اور یہاں سے آ کر ہم اگر یو ایس پی ڈی بگن چاہیے اس کو کینسل کر دیتے ہیں فیلحال اور یہاں سے اکاؤنٹس کو چیک کرتے ہیں بیک اپ اینڈ ری سیٹ پہ اور اکاؤنٹس پہ آتے ہیں تو یہ دیکھنے جو ہمارا گوگل اکاؤنٹ فون پہ لگا ہوا تھا وہ ایز اٹس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فون پر لگا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ آسان سا طریقہ تھا کہ آپ انڈروائیڈ ایٹ نائن کو بھی ویداؤ ڈیٹا لاز کیے فلیشنگ کر سکتے ہیں یہ کام آپ نے یاد رکھنا ہے صرف اس صورت میں کرنا ہے اگر آپ کو سکرین لاک پتا ہے بے شک فون پہ ایف آر پی لگا ہو اور آپ کا فون لوگو پہ آگ کے سٹک ہو گیا ٹھیک ہے تو فل فلیش کرنے سے تو ڈیٹا ہی اونڈ جائے گا ایپس بھی ساری کرنی پڑیں گی ان کے سابقر آپ نے روٹ بھی کیا بے فون تو پھر روٹ دوبارہ کرنا پڑ جائے گا تو اس طریقے سے ہے اگر آپ فلیش کریں گے تو ان چیزوں میں بچ سکتے ہیں ڈیٹا بھی آپ کا بچ جائے گا اور ٹوٹل آپ کا سیٹ جو ہے واپس اسی سٹیج پہ آ جائے گا تو دوسرے لفظوں میں ہم اس کو اپڈیٹ فلیشنگ کہہ سکتے ہیں تو انڈرائیڈ ایٹ نائن کی اپڈیٹ فلیشنگ اس طریقے سے کی جاتی ہے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی اور اب آپ انڈرائیڈ ایٹ نائن کو بھی یعنی دوسرے لفظوں میں اپڈیٹ فلیش کر سکتے ہیں یہ کام زیٹ سیکھ سے کیسے ہوگا اور آرڈن سے کیسے ہوگا انشاءاللہ ویری سون اس کی ویڈیو بھی میں اپلوڈ کر دوں گا تو پھر جن کے پاس ڈونگلز ویرہ نہیں ہے وہ آرڈن سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ